بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے وطن کے عظیم شہدہ کے عظیم والدین خاندان کے افراد اہل خانہ میں آج آپ کو یہاں پر آپ کے سامنے میں سمجھتا ہوں کہ میرے لئے ایک بہت ایک فخر کی بات ہے کہ میں ان ماں والدین اور شہیدوں کے بچوں اور ان کی بیویوں کہ درمیان اپنے آپ کو پا کر میرے لئے اس سے بڑا اور کوئی فخر کا مقام ہو نہیں سکتا میں سمجھتا ہوں قوم کے بچوں اور بیٹیوں کے لئے راتوں کو انہوں نے سرحضوں پر بہرے دیئے اور رات میں سونے والے لاکھوں بچوں اور بچیوں کی حفاظت کے لئے اپنی جانے قربان کر دیں اور یہ سامنے بیٹھے ہوئے یہ قوم کی عظیم بیٹی اور یہ بیٹے ان کو وہ یتیم کر گئے لیکن لاکھوں بچوں اور بچوں کو یتیم ہونے سے بچا گئے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی عظمت کو میں نہیں پوری قوم سلام پیش کرتی ہے اور آپ کی جرت اور بہادری تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی کہ آپ نے جس طریقے سے بھی یہاں پر میجر منیب افضل شہید کے والد گرامی انہوں نے اپنے بیٹے کی جو جرت کی تاریخ بیان کی ہے میسیس کرنل عابد شہید نے کوٹا میں اپنے خامند کی شہادت کی تاریخ بیان کی ہے اور اسی طریقے سے میسیس میجر اکبر آوان صاحبہ نے جو یہاں پر جرت کردار اور قربانیوں کی تاریخ بیان کی ہے کہ کس طرح افغان بورڈر پر انہوں نے دشمن کا مقابلہ کیا دشمن کو جہانم رسید کیا لیکن پھر کیونکہ اللہ تعالیٰ کو منجور تو ان کا وقت پورا ہو چکا تھا پہاڑ پہ آکے ایک مزائے لگا اور اس کے بڑے بڑے ٹکڑے وہاں سے اڑ کر ان کو شہادت کا جام نوش کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ موقع دیا اور ابھی کیپٹن کاشف شہید کی والدہ محترمہ نے آکے اپنی بڑے حوصلے کے ساتھ اپنے بیٹے کی داستان بیان کی اور پھر اپل صاحب نے جو آپ کی خدمت میں جو عقیدت کے گل پیش کیے ہیں ان کے والد محترم کیپٹن اپل وہ ہیلیکپٹر میں 1998 میں شہید ہوئے صرف یہی نہیں ابھی آپ نے یہ جو تصویر میں سکرین میں موجود تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ پوری قوم کے ماہ ناز ہیروز ہیں انہوں نے اپنے خون کے ساتھ پاکستان کی تاریخ رکم کی ہے اور آج میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب یہاں پر بزراء کرام اور فوجی افتران رٹائر افتران سرکاری افتران یہاں پر موجود ہیں سیاستدان دانشور اور پوری قوم آپ کے ساتھ مل کر آج کے دن اپنے شہداء کو اپنے غازیوں کو ایسے الفاظ میں یاد کر رہی ہے کہ جو سونے اور چاندی میں بھی لکھے جائیں تو ان کی بہادری کی داستان رکم نہیں کر سکتے دشمن کے دانت ایک مرتبہ نہیں تین مرتبہ کھٹے کیے اب پھر ابھی جب دو ہزار انیس کو دشمن نے ایک مرتبہ پھر چھپ کر وار کرنے کی کوشش کی تو پاکستان کے ہوابازوں نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو وہ جواب دیا کہ شاید وہ دوبارہ اس طرح کی حرکت کرنے سے ہمیشہ باز رہیں گے میرے انتہائی قابل احترام شہدہ کے عورسہ میں آج آپ کی خدمت میں اگر کوئی آپ کی عظیم قربانیوں آپ کی عظمتوں کو اگر کسی طریقے سے میں اس کی ستائش کر سکتا ہوں تو میں خود اور آپ سب کو جو یہاں پر مہمان موجود ہیں ان سے میں بڑے عدب سے گزارش کروں گا کہ کھڑے ہو کر ان عظیم عورسہ کے لیے بھرپور آپ ان کو تحسین پیش کریں پاکستان کا وجود آج انہی کے سپوتوں کے دم قدم ہے پاکستان تشریف رکھیں پاکستان اگر آج اقوام عالم میں اپنا پاکستان نے لہا بنوایا ہے تو وہ انہی عظیم شہیدوں اور غازیوں کے مرون منت ہے چاہے وہ سیالکوٹ میں ٹینکوں کی جنگ ہو چاہے وہ دیشت گردوں کا دیوانہ وار ان کا تاقب ہو اور ان کو جہنم مرسید کرنے کے لیے آخری حد تک جانا ہو چاہے سیلابوں میں اور طوفانوں میں اگر کسی بیٹی اور بیٹی کی بزرگ کی زندگی بچانا ہو تو یہی غازی یہی کڑی الجوان ہر جگہ ہمیں نظر آتے ہیں میں نے آج جو کابینہ میں آج ایک ہی دن کے حوالے سے جو تقریر کی میں اس کو نہیں دوراؤں گا صرف اتنا کہوں گا کہ جب پاکستان کبھی بھی کسی پاکستان کو کسی چیلنج کا مقابلہ کرنا پڑا چاہے چاہے وہ جنگ ہو چاہے وہ امن کے زمانے میں ملک کے اندر طوفان سیلاب یا کوئی اور کوئی مشکل ہو تو یہی وہ غازی اور یہی وہ شہید ہیں جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کو اس کی حفاظت کے لیے اپنے ماماب کو جس طرح ابھی آپ نے سنا کہ مام میں چلتا ہوں پانی کا گلاس دے دیں اور اسی طریقے سے کہ میری نئی وردی مجھے دے دیں اور اسی طریقے سے کہ یہی میری وردی سنبھال لیں مجھے اور وردی پہننی ہے یہ بڑے جگرے کا کام ہے یہ بڑی جرد کا کام ہے جرد کردار کے بغیر یہ عظیم مارکیں سر نہیں ہو سکتے اور آج اگر ان مارکوں کو بےہودہ ہتھکنڈوں کے ذریعے سرنگو کرنے کی کوشش کی جائے اور ان عظیم شہیدوں کے ورشاہ کو ان کے دلوں کو تکلیف پہنچانے کی مضموم کوشش کی جائے اور شہیدوں کی قبروں کی بےہرمتی کی جائے اور وہ ادارے جو پاکستان کی سلامتی کی علامت ہیں ان کی تضلیل کی جائے تو میں امانداری سے سمجھتا ہوں کہ پچیس کروڑ عوام ایسی کبھی حرکتیں برداشت نہیں کر سکتی اور یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی اور آج پھر کہنا چاہتا ہوں کہ نو مائی کے سانے کے اندر وہ لوگ جن کا کوئی کردار نہیں یا وہ بے گناہ ہیں ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکے گا لیکن جنوں نے نو مائی کے دن دو ہزار تئیس میں پاکستان کی سٹیٹ کے خلاف بغاوت کی پاکستان کے اندر تقسیم در تقسیم کرنے کی ایک گھٹیا حرکت کی اور افواج پاکستان میں تقسیم کرنے کی ایک انتہائی قبی اور مضموم حرکت کی اور ایک بغاوت کا ایک ماحول پیدا کیا ایک منظم منصوبہ بنایا لوگوں کو جتوں کو اکسایا وہ قانون کے کٹیرے میں ہر صورت آئیں گے اور ان کو قانون کے مطابق سزا قرار واقعی سزا ملے گی تاکہ رہتی دنیا تک دوبارہ یہ کوئی اس طرف سوچنے کی جرت بھی نہ کر سکے یہاں پر ایک قوم کی ایک ہیرو کی والدہ نے یہ مجھے سوال کیا کہ وزیراعظم یہ جو کچھ ہوا ان کے فیصلے کب ہوں گے تو میں آپ کی خدمت میں یہ بلا خوف تردید یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ بلکل اتنان رکھیں کہ قانون اپنا راستہ اپنائے گا اور قانون کے مطابق یہ فیصلے ہوں گے انصاف کے مطابق فیصلے ہوں گے اور جنہوں نے یہ پاکستان کے خلاف یہ بغاوت کی ہے اور دشمنی کی ہے ایک ایسا لبادہ پہن کر کہ دوست کا لبادہ اور اس کے اندر دشمنی کی ہے وہ قرار واقع سزا سے بچ نہیں سکیں گے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر آپ کی عظمتوں کو سلام پیش کرتے ہوئے آپ کے عظیم بیٹوں کو سلام پیش کرتے ہوئے یہ آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح افعاج پاکستان نے نے آپ کی بیٹوں پیش کرتے ہوئے آپ کے بچوں کی حفاظت تعلیم کا انتظام کر رکھا ہے نہ صرف ہمیں اس سے آگائی ہے بلکہ یقین کیجئے گا کہ یہ وہ ایک موڈل ہے یہ ایک وہ موڈل ہے جو ہمیں جو ہمارے جو باقی ملک کے ادارے ہیں ان میں یہی موڈل ہمیں اختیار کرنا ہوگا اس لیے کہ آج جس طرح آپ نے آ کر یہاں پر ان کی تشریح کی ہے اور ہماری قوم کی یہ عظیم بیٹی جو پرنسپل ہیں ایک آرمی سکول میں جو انتہائی شاہستہ گفتگو کی انہوں نے اور انتہائی ایک لطیف انداز میں انہوں نے ساری جو کہانی بتائی یعنی دریا کو کوزے میں بند کیا میں سمجھتا ہوں کہ یو ہے وہ ایک عظیم ایک مثال جس طرح یہ ادارے اپنے شہیدوں کے ورشاہ کا خیال رکھتے ہیں میں اس سے نہ صرف بہت متاثر ہوا ہوں بلکہ یقیناً اپنے اداروں میں بھی اس کو مثال بنانے کیلئے ہم پوری طرح انشاءاللہ ہم روبہ عمل ہوں گے میں آخر میں ایک ایک اہد کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ کہ نو مائی کے دن ہمارے شہدہ کے اہل خانہ کے دل پر ایک قیامت گزری تھی ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں جس طرح آپ اس کو محسوس کرتے ہیں شاید اس کو محسوس نہ کر سکیں لیکن آپ کے غم میں پوری طرح شریک ہیں اور آج یہ اہد کرتے ہیں کہ جس طرح آپ کے دلوں کو ٹھیس پہنچی نو مائی کے واقعات کے حوالے سے دوبارہ یہ ٹھیس قیامت تک نہیں لگنے دیں گے ایسا سیاہ دن دوبارہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئے گا انشاء اللہ اور اس دن ہر محب وطن کی آنکھ اشک بار تھی اور دوست نمہ دشمن قدل شاد تھا حملہ آوروں اور ان کے سرپرستوں نے آج تک ریاست قوم حتہ کے شہدہ کے اہل خانہ تک سے معافی نہیں مانگی جو بزاعت خود یہ ثبوت اور گواہی ہے کہ یہ سیاسی عمل نہیں بلکہ ایک بغاوت کا منظم منصوبہ تھا میں میں آپ سے بدور خادم پاکستان وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو وفاج پاکستان آپ کی خوشالی آپ کے بچوں کی تعلیم علاج ترقی کے لیے جو شاندار اقدامات اٹھا رہی ہے اس میں میری حکومت ہر لحاظ سے پوری طرح شریک ہوگی اور آئین اور قانون کے حوالے سے میں ایک مرضوہ پھر ختام انجھے کہنا چاہتا ہوں کہ قانون اپنا رستہ اپنائے گا انصاف اپنا رستہ اپنائے گا اور نو مئی کو قیامت تک دوبارہ نہیں آنے گئیں انشاءاللہ پاکستان پائندہ بار وزیراعظم شہباز شریف تقریب سے خیطاب کر رہے تھے ان کی جانب سے کہا گیا کہ وطن کے عظیم شہدہ کے ورسہ کو سلام پیش کرتا ہوں شہدہ نے دلیری اور جرس سے وطن عزیز کی حفاظت کے لیے جان قربان کی شہدہ کے ورسہ کے درمیان ہونا میرے لیے باعث سے فخر ہے شہدہ نے جان دے کر لاکھوں بچوں کو یتیم ہونے سے بچا لیا پوری قوم شہدہ کے ورسہ کو سلام پیش کرتی ہے شہدہ کے ورسہ نے حاصلے اور حمد سے اپنے پیاروں کی داستانے بیان کی کام آج کے دن اپنے شہدہ اور غازیوں کو سنہری الفاغس میں یاد کر رہی ہے 2019 میں دشمن نے چھپ کر وار کرنے کی کوشش کی اور مزید ان کی جانب سے کہا گیا کہ شہدہ نے اپنے خون کے ساتھ پاکستان کی تاریخ رقم کی نو مائے کو پاکستان کے اندر بغاوت کی کوشش کی گئی نو مائے کو پاکستان کو تقسیم کرنے کی گھٹیا حرکت کی گئی اور مزید بھی انہوں نے کہا کہ جنہوں نے ملک کے خلاف بغاوت کی انہیں ضرور سزا ملے گی سانہہ نو مائے میں بے گناہوں کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا شہدہ کی یادگاروں کی بے حربتی قوم برداشت نہیں کر سکتی جنہوں نے ریاست کے خلاف بغاوت کا محال پیدا کیا ان کو قانون کے مطابق سزا ملے گی شہدہ کے ورثہ اتمنان رکھیں قانون کے مطابق فیصلے ہوں گے اور مزید بھی ان کی جانب سے کہا گیا کہ شہدہ کے درمیان ہونا میرے لئے فقر کا باعث ہے